کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں کا چاول جب بھارت جاتا ہے اس کے بعد دبائی کے ائرپورٹ پہ وہ پاکستان کی بجائے بھارت کی سٹیمپ لگتی ہے پوری دنیا میں فروخت ہوتا ہے اور پوری دنیا میں جو بہترین باسمتی ہے وہ بھارت کا ہے حالانکہ وہ پاکستان سے جاتا ہے بھارت اور اس کے بعد وہاں پہ بھارت کی اندیا کی اس پہ سٹیمپ لگتی ہے اور وہ پوری دنیا میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ کس کا فلو ہے انوائرمنٹ کا فلو ہے نہیں دیکھیں جی انوائرمنٹ کا فلو بھی ہے اور پلس آپ کی مارکیٹنگ ٹیکٹیس ہیں جیسے میں نے بھی آپ کو پہلے فرمایا نا کہ جب فورن انویسٹر آپ کے ملک میں نہیں آرہا وہ آکے ڈیریکٹ پیٹن سینلس بلیونگ جب وہ آکے چلتی انڈسٹریز نہیں دیکھتا ہے جب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم لوگ ایگریکلچر میں کتنی پروڈاکشن کر رہے ہیں تو پھر یہ پروڈاکشن پرلانگ کر جاتا ہے کہ یہ چیز تو پاکستان سے بن کے نہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں وار پوٹنگ پہ جو انٹرنیشنل مارکٹ ہیں ان میں ایکسیس چاہیے یا وہ ایکسیس کس طرح چاہیے آپ یا میں اگر نہیں بھی جے سکتے تو ہمیں انڈیویجری کسور ملک کا نہیں ملک میں بسنے والے ان لوگوں کا ہے جن کی شاید ویل ہی نہیں ہے کہ اس ملک کو ہم اچھی طرح سے کہیں پر پریزنٹ کر سکیں آپ نے چاول کی بات کی بڑا ایمپورٹنٹ ایک سبجیکٹ ہے انفرمیشن ٹکنالوجی سے ہٹ کر ہے لیکن ہماری جو فیل ہے اس کے اندر ہم صرف پروڈکٹس کرییٹ نہیں کرتے ہم پروڈکٹس کو مارکٹ بھی کرتے ہیں جب کسی بھی سپلایر نے یہاں پر دیکھا کہ انڈیان نام سے چاول آگے بک جاتا ہے تو انہوں نے یہ ہی نہیں سوچا کہ انڈیا نے ہمارا چاول نہیں خریدا اپنے آپ کو باہر کی کنٹریز کے آگے پرموٹ اور سیل کیا ہے تب وہ اس نام کو اور ان کانٹریکٹس کو جانتے ہیں اور پھر وہ شاید ہمارے جیسے ملکوں سے چاول خرید کے دنیا کو دے دیتے ہیں انڈسٹریز کی ایک بہت بڑی مثال ہو سکتی ہے کیونکہ دنیا میں اگر بہت بڑی مثالیں لیتے ہیں لوگ تو بل گیٹس اور سٹیو جوب جیسے مسالیں لیتے ہیں یہ انٹرپنیورشپ سے سٹارٹ کر کے اپنا کریئر اور بل گیٹس اور سٹیو جوب بنیں آپ کی انڈسٹری میں اتنا پوٹنچل ہے ملک میں اتنا پوٹنچل ہے پھر کیوں نہیں یہاں پہ بل گیٹس اور سٹیو جوب بن سکتے اگر ہم صرف انفرمیشن ٹیکنالوجی کی بات کریں تو انڈیا جو ہے شری لنکا اور پاکستان اگر ہم ان تینوں کا کمپیرزن کریں انڈیا ایک اگری کلشورل سٹیٹ تھی ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ایکسپورٹس کرتے ہیں آج وہ آپ کے نام پر پوچھ کر آئیتے ہیں نہیں وہ تو ایک سیپرٹ ایسپیکٹ ہے لیکن انڈیا کے جی ڈی پی کا فیفٹی ٹو پرسنٹ اس وقت ان کی انفرمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ کانٹریبیوٹ کر رہی ہے فیفٹی ٹو پرسنٹ ایک اگری کلشورل سٹیٹ کا آپ نرندر بودی صاحب کے کرنٹ وزٹس دیکھیں تو وہ وزٹس جو ہیں وہ بزنس کمینتی کے صرف حوالے سے نہیں ہیں وہ ہر اس انفرمیشن ٹیکنالوجی کے سیکٹر کو جا کے انہوں نے ملا جہاں پہ وہ جانتے ہیں کہ یہ نیکسٹ فیوچر ہے فور دے انڈیا گورنمنٹ اور فور دے پیپل لیویں انڈیا ہماری گورنمنٹ شاید یا مانوشہ ریمان صاحبہ جو ہماری منسٹر ہیں وہ شاید یہ نہیں جان پائیں کہ جس منسٹری پر وہ آکے بیٹھیں ہیں وہ ایک سونے کی کان کی طرح ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی is a global game changer وہ سونے کی کان پہ بیٹھیں گے اس کو اسپلوڑ نہیں کرنا چاہتی وہ اسپلوڑ نہیں کریں کیونکہ ملک کی تقدیر جو ہے وہ انفرمیشن ٹیکنالوجی بدل سکتی ہے کیسے دیکھیں انفرمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے اگر ہم ٹریڈنگ ایکانومی کی ویب سائٹ پر جائیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ تین سو ہزار تری ہنڈوڑ تاؤزن انڈکیٹرز ہیں کامپنیز ہیں جو کہ دنیا میں کام کرنا چاہتی ہیں انفرمیشن ٹیکنالوجی سے وہ آف شور کام کرنا چاہتی ہیں تین سو ہزار تری ہنڈوڑ تاؤزن تین لاکھ آپ کے ساب کرنا چاہتی ہیں پاکستان کے ساب کرنا چاہتی ہیں دنیا میں کسی بھی جگہ پاکستان اور یہی فرٹائل نیشن ہے انڈیا ہے پاکستان ہے فیلپین ہے اور ان تین لاکھ کمپنیز میں سے اگر ہم سو میمبرز کا کام بھی اٹھائیں پاکستان میں تو کیوں نے اٹھا رہے ہیں آپ انڈی کے لوگوں میں آپ یہ سنیے اگر سو لوگوں کا کام بھی اٹھائیں ایک کمپنی سے تو یہ تین کروڑ انفرمیشن ٹیکنالوجی کی جوپز تین کروڑ ایک سال میں پاکستان میں چالیس ہزار گریڈویٹس رنانج یونیورسٹی سے باہر نکلتے ہیں ایدھر بھی بزنس ایڈنسٹریشن ایدھر بھی کامرس ایدھر بھی انفرمیشن ٹیکنالوجی یہ وہ ایڈیا ہے جہاں سے انٹرپنیورز نکل سکتے ہیں بل گیٹس اور آپ نے سٹیب جوبز کی اگزامپل تھی وہ سوشل انٹرپنیورز تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسی چیز کرنی ہے جو مجھے اور آپ کو فائدہ دے سکے لوگوں کے بارے میں اور پاکستان کے اندر سوشل انٹرپنیورشپ کا بہت رجحان ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ اگر ہمیں سپورٹ دے تو ہم ہر بھی اپنی مدد آپ کے تحت یہ تین کروڑ جوبز پاکستان میں ہم لاسکتے ہیں ہمیں صرف ریپریزنٹیشن اور اچھا نام دیں اور آٹھ سے بارہ صرف اور صرف پاکستان کو بنامہ لیکس کا ذکر کر کے بدنام نہ کریں بلکہ اس کی لائٹر سوفٹر اور برایٹر سائیڈ بھی جو ہے وہ دکھائیں میں سوچتا ہوں کہ شاید کسور صرف ہم لوگوں کا یا گورنمنٹ کا نہیں ہے شاید میڈیا کا بھی اتنی کسور ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں امین از نون بائی کمپنی ہی کیپس تو جب ہم اپنی کمپنی میں باتیں ہی نیگیٹیو رکھیں گے تو دنیا تو ہمارے بارے میں نیگیٹیو ہی سوچیں گے یہ جو کرزہ آپ جو پر پاکستانی بتا رہی ہیں تین سال کے اندر ہم یہ کرزہ پورے ملک کا اتار سکتے ہیں ہمیں صرف ضرورت ہے یہ اندر کہا جائے کہ آپ چیلنج لے کے یہ بات کہیں سکتے ہیں مجھے تو اس کو چیلنج کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پوری دنیا کے اندر ویسے ہی اکانومیز جو ہیں وہ آئی ٹی کی وجہ سے کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں اس میں شاید مجھے چیلنج بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوزار گیارہ کی بات کر رہے ہیں میں دوزار سولہ کی بات کر رہا ہوں آپ مجھے لگا کے دیں ابھی آپ کے کراچی کے انٹرپرنر تھے انہوں نے وہاں بکنگ کی ہوئی تھی اور وہاں بکنگ کی ہوئی تھی اور وہاں پر پید 45 لیکھ اڈوانس اور وہاں نہیں کرتا ہے میں نے اپروچ سمبوڈی دیر اور اس کے کہنا کہ نو دنوں کے بعد وہاں پہ دھاکا کو میں نے اپروچ کیا وہاں پر فارمال پریزیڈنٹ آ ساکھ اس کی پرسنل انٹرونشن اور وہاں ایلڈر برادر اوڈا چیف آ آرمی سٹاف اس لیول کی انٹرونشن پہ وہاں کے چیف آف آرمی سٹاف وہاں پر فارمال پریزیڈنٹ آ ساتھ میں نے اپروچ کیا کہ آپ جائیں اور مجھے ویزا لا کے دکھائیں میں ابھی دو آسٹے پہلے جاؤں وہاں سے آ رہاں کبھی کبھوٹر جب بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کرتا ہے تو اسے یقیناً بلی کھا جاتی ہے ہم بزنس کمیونیٹی ہیں ہم بیک بان آر اکانومی اگر ہم یہ چیز سوچ کہ ہمیں خالی ویزا ایشوز ہیں کیا ہے بنگلہ دیش نہیں ہے میں آپ کو ارث کر رہا ہوں آپ نے دو ہزار گہرہاں سے یاد کر لی ہے میں دو جون دو ہزار سولہ سے آٹھ جون دو ہزار سولہ تک امریکہ ہوسٹن میں ہماری میڈن پاکستان ٹھیکنڈ ہونے جاری ہے جی آئی امیڈا پاکستان پاکستان بھائی میرے بات سار کے حوالے سے ہو رہی تھی دنیا کے حوالے سے نہیں بھی دو اپریشیٹ کہ آپ لگا رہے ہیں ایگزیبیشن آل آور دے ورلڈ ای آئی ایم ویل آئی اویر آف ایس کچھ بڑا ساب بھی کر رہے ہیں اس کو بھی ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں لیکن بات یہاں جو ایشو ریز ہوا تھا ڈیٹ ووڈ رسپیک ٹو سار اور سار کے حوالے سے میں نے بات کر رہا ہوں ساکھ ریزن کی آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں اس میں ہماری سار اپنی کوئی نہیں ہے نا آپ نے کہا میں سن رہا ہوں ساری بات اور پھر آپ ایسا سٹیٹمنٹ دیں آئی ایم افٹونیش میں اگر اجازت دیں تو میں آئی ٹی کے حوالے سے تھوڑا سا سٹان دے رہا ہمیں اس وقت تقریبا پاکستان میں سارے پانچ سے چھ ہزار جو ہیں آئی ٹی گریجویٹ ہر سال سالانہ تیار ہوتے ہیں اور اس میں سے تقریبا ٹونٹی فائی پرسنٹ جو گریجویٹس ہیں ان کو تو شاید کسی طرح مار مار کے جوب مل جاتی ہیں ان کی فیلڈ کی ٹھیک ہے سیونٹی فائی پرسنٹ آئی ٹی گریجویٹ یا تو اکاؤنٹن بنا ہوئے یا وہ کلرگ بنا ہوئے تو اس کے لیے گورنمنٹ کی پالیسیز بننی چاہیے کہ ان ہنڈیڈ پرسنٹ جو ٹیلنٹ ہے اس کو وہ پالیش کرے ساکھوئر ایکسپورٹ گورڈ کے تھو کرے تاکہ وہ پورے کے پورے گریجویٹ اس کے اندر آکر مارکیٹ میں اپنی فیلڈ میں آئیں دوسرے نمبر پر ہر آئی ٹی گریجویٹ یا ایک کامن پرسن اس کو آئی ٹی کے یوز کے لیے ایک لیپ ٹاپ کی ضرورت ہوتی ہے یا ایک کمپیوٹر کی ضرورت ہے اس وقت مارکیٹ میں یہ پوزیشن ہے کہ تقریباً سالانہ چھے لاکھ لیپ ٹاپ امپورٹ ہو رہا ہے جس میں سے سیونٹی فائی پرسنٹ لیپ ٹاپ جو ہے وہ سمگل ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور ٹوٹی فائی پرسنٹ جو ہمارا ریگولر آ رہا ہے اس میں بھی سکسٹی پرسنٹ یوز لیپ ٹاپ ہے تو وہ سارے کا سارا ریونیو جو ہے وہ گورنمنٹ کو تقریباً 1.3 بلین کا لاؤس ہے اس میں اور تو کیوں سر لے کے جا رہے ہیں پھر یہ کرنٹ گورنمنٹ پریزنٹ لی آئی ٹی کو آگے لے کے جانے کے لیے انوشہ رحمان نے کون سا ایک بڑا پروجیکٹ لانچ کیا کوئی ایک بتائیے دیکھیں جہاں تک میں میرا تعلق کیونکہ ہارڈ ویر سے پاکستان کمپیٹر اسوسی سے ہے سر کوئی ایک روجر بتائیے سر دیکھیں ہارڈ ویر میں انوشہ رحمان وہ ہماری انڈسٹری سے ملنے کو تیار نہیں ہے ٹھیک ہے بہت دفعہ پروچ کیا وہ کہتی ہیں جی ہم نے آپ لوگوں سے ملنا نہیں کیونکہ انہوں نے کنسیڈر کر لیا کہ آئی ٹی انڈسٹری کے لوگ چور ہیں چاہے وہ ایڈزیکٹر کے حوالے سے کر رہے ہیں اچھا آئی ٹی انڈسٹری کے لوگ چور ہیں یہ انوشہ رحمان نے کنسیڈر کر لیا آئی ٹی منسٹری کے لوگ چور نہیں ہوتے وہ اس سے بڑے چور ہیں وہ ہے وہ بھی اس سے بڑے ہیں لیکن کنسیڈر یہ کیا ہوا ہے کیونکہ جب ایک چیز انڈاکومنٹڈ ایمپورٹ آ رہی ہے تو ہم لوگ ایمپورٹ جب کرتے ہیں ایک لاکھ ڈالر یہاں سے ریونیو باہر بھیجتے ہیں تو ہمیں مجبوراً انڈر انوائسنگ کرنے پڑتی ہے بیس یا پچیس ہزار ڈالر کی انوائی سمگانی پڑتی ہے تاکہ ہم سمگلنگ کو کمپیٹ کر سکیں جب وہ آ جاتا ہے اس کے بعد ایف آئی اے اور دوسرے لوگ ہمیں منی لانڈنگ کے سلسلے میں پکڑ لیتے ہیں کہ جناب آپ نے تو ایک لاکھ ڈالر بھیجا تھا یہ کنسائیمنٹ تو آپ پچیس ہزار ڈالر کی تکنالوجی سے وہ آف شور کام کرنا چاہتی ہیں تین سو ہزار ڈالر تاظن تین لاکھ آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہیں پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتی ہیں دنیا میں کسی بھی جگہ پر اور یہی فرٹائل نیشن ہے انڈیا ہے پاکستان ہے فلپین ہے اور ان تین لاکھ کمپنیز میں سے اگر ہم سو ممبرز کا کام بھی اٹھائیں پاکستان میں تو آپ نے اٹھا رہے ہیں پاکستان میں آپ یہ سنیے اگر سو لوگوں کا کام بھی اٹھائیں ایک کمپنی سے تو یہ تین کروڑ انفرمیشن ٹکنالوجی کی جابز کرنا چاہتی ہیں پاکستان میں تین کروڑ ایک سال میں پاکستان میں چالیس ہزار گریجویٹس رینانڈ یونیورسٹی سے باہر نکلتے ہیں ایدھر بھی بزنس ایڈمینسٹریشن ایدھر بھی کامرس ایدھر بھی انفرمیشن ٹکنالوجی یہ وہ ایریا ہے جہاں سے انٹرپنیورز نکل سکتے ہیں بل گیٹس اور آپ نے سٹیب جوبز کی اگزامپل دی وہ سوشل انٹرپنیورز تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسی چیز کرنی ہے جو مجھے اور آپ کو فائدہ دے سکے لوگوں کے بارے میں اور پاکستان کے اندر سوشل انٹرپنیورشپ کا بہت رجحان ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ اگر ہمیں سپورٹ دے تو ہم ہی بھی اپنی مدد آپ کے تحت یہ تین کروڑ جوبز پاکستان میں ہم لاسکتے ہیں ہمیں صرف ریپریزنٹیشن اور اچھا نام دیں اور آج سے بارہ صرف پاکستان کو پاناما لیکس کا ذکر کر کر کے بدنام نہ کریں بلکہ اس کی لائٹر سوفٹر اور برائٹر سائیڈ بھی جو ہے وہ دکھائیں میں سوچتا ہوں کہ شاید قصور صرف ہم لوگوں کا یا گورنمنٹ کا نہیں ہے شاید میڈیا کا بھی اتنی قصور ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں تو جب ہم اپنی کمپنی میں باتیں ہی نیگیٹیو رکھیں گے تو دنیا تو ہمارے بارے میں نیگیٹیو بھی سوچے گیا یہ جو کرزہ آپ جو پر پاکستانی سے چاول خرید کے دنیا کو دے دیتے ہیں انڈسٹری اس کی ایک بہت بڑی مثال ہو سکتی ہے کیونکہ دنیا میں اگر بہت بڑی مثالیں لیتے ہیں لوگ تو بل گیٹس اور سٹیو جوب جیسی مثالیں لیتے ہیں یہ انٹرپنیورشپ سے سٹارٹ کر کے اپنا کریئر اور بل گیٹس اور سٹیو جوب بنیں آپ کی انڈسٹری میں اتنا پوٹنچل ہے ملک میں اتنا پوٹنچل ہے پھر کیوں نہیں یہاں پہ بل گیٹس اور سٹیو جوب بن سکتے ہیں پھر ہم صرف انفرمیشن ٹکنالوجی کی بات کریں تو انڈیا جو ہے شری لنکا اور پاکستان اگر ہم ان تینوں کا کمپیرزل کریں انڈیا ایک اگری کلشورل سٹیٹ تھی ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ایکسپورٹس کرتے ہیں آج وہ آپ کے نام پر پوٹنچل ہے نہیں وہ تو ایک سپرٹ ایسپیکٹ ہے لیکن انڈیا کے جی ڈی پی کا ففٹی ٹو پرسنٹ اس وقت ان کی انفرمیشن ٹکنالوجی جو ہے وہ کانٹریبیوٹ کر رہی ہے ففٹی ٹو پرسنٹ ایک اگری کلشورل سٹیٹ کا آپ نرندر بودی صاحب کے کرنٹ وزٹس دیکھیں تو وہ وزٹس جو ہیں وہ بزنس کمیونٹی کے صرف حوالے سے نہیں ہیں وہ ہر اس انفرمیشن ٹکنالوجی کے سیکٹر کو جا کے انہوں نے ملا جہاں پہ وہ جانتے ہیں کہ یہ نیکسٹ فیوچر ہے اور انڈیا کے لئے جہاں کیا ہے ہماری گورنمنٹ شاید یا میرے انوشہ ریمان صاحبہ جو ہماری منسٹر ہیں وہ شاید یہ نہیں جان پائیں کہ جس منسٹری پر وہ آکے بیٹھی ہیں وہ ایک سونے کی کان کی طرح ہے انفرمیشن ٹکنالوجی اس ایک گلوبال گیم چینجر ہے وہ سونے کی کان پہ بیٹھیں ہیں اس کو اسپلور نہیں کرنا جاتی اسپلور نہیں کریں کیونکہ ملک کی تقدیر جو ہے وہ انفرمیشن ٹکنالوجی بدل سکتی ہے کیسے دیکھیں انفرمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے اگر ہم ٹریڈنگ ایکانومی کی ویب سائٹ پر جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تین سو ہزار تری ہنڈورٹ تاؤزن انڈیکیٹرز ہیں کامپنیز ہیں جو کہ دنیا میں کام کرنا چاہتی ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں کا چاول جب بھارت جاتا ہے اس کے بعد دبائی کے ائرپورٹ پہ وہ پاکستان کی بجائے بھارت کی سٹیمپ لگ کے پوری دنیا میں فروخت ہوتا ہے اور پوری دنیا میں جو بہترین باسمتی ہے وہ بھارت کا ہے حالانکہ وہ پاکستان سے جاتا ہے بھارت اور اس کے بعد وہاں پہ بھارت کی انڈیا کی اس پہ سٹیمپ لگتی اور وہ پوری دنیا میں ڈسٹیبیوٹ ہوتا ہے تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ کس کا فلو ہے انوائرمنٹ کا فلو ہے نہیں دیکھیں جی انوائرمنٹ کا فلو بھی ہے اور پلس آپ کی مارکیٹنگ ٹیکٹس ہیں جیچے میں نے بھی آپ کو پہلے فرمایا نا کہ جب فورن انویسٹر آپ کے ملک میں نہیں آرہا وہ آکے ڈیریکٹ ڈیکن سیمیس بلیونگ جب وہ آکے چلتی انڈسٹریز نہیں دیکھتا ہے جب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم لوگ ایگریکلچر میں کتنی پروڈاکشن کر رہے ہیں تو پھر یہ پروڈاکشن پرلانگ کر جاتا ہے کہ یہ چیز تو پاکستان سے بن کے نہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں وار پوٹنگ پہ جو انٹرنیشنل مارکٹ ہیں ان میں ایکسیس چاہیے آپ یا میں اگر نہیں بھی جے سکتے تو ہمیں انڈیویڈی کسور ملک کا نہیں ملک میں بسنے والے ان لوگوں کا ہے جن کی شاید بل ہی نہیں ہے کہ اس ملک کو ہم اچھی طرح سے کہیں پر پریزنٹ کر سکے آپ نے چاول کی بات کی بڑا ایمپورٹنٹ ایک سبجیک ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی سے ہٹ کرے لیکن ہماری جو فیل ہے اس کے اندر ہم صرف پروڈکٹس کرییٹ نہیں کرتے ہم پروڈکٹس کو مارکٹ بھی کرتے ہیں جب کسی بھی سپلائر نے یہاں پر دیکھا کہ انڈیان نام سے چاول آگے بک جاتا ہے تو انہوں نے یہی نہیں سوچا کہ انڈیا نے ہمارا چاول نہیں خریدا اپنے آپ کو باہر کی کنٹریز کے آگے پرموٹ اور سیل کیا ہے تب وہ اس نام کو اور ان کانٹریکٹس کو جانتے ہیں پھر وہ شاید ہمارے جیسے ملک کو ہتا رہی ہیں تین سال کے اندر ہم یہ کرزہ پورے ملک کا اتار سکتے ہیں ہمیں صرف ضرورت ہے یہ اگر کہا جائے کہ آپ چیلنج لے کے یہ بات کہا سکتے ہیں مجھے تو اس کو چیلنج کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پوری دنیا کے اندر ویسے ہی ایکانومیز جو ہیں وہ آئی ٹی کی وجہ سے کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں اس میں شاید مجھے چیلنج بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے 2011 کی بات کر رہے ہیں میں 2016 کی بات کر رہا ہوں آپ مجھے لگا کے دیں ابھی آپ کے کراچی کے انٹرپرنر تھے انہوں نے وہاں بکنگ کی ہوئی تھی اور وہ پیڈ 45 لیکس اندرکھ نیسے اور وہاں کم کرنے کیسا نہیں ہویا میں نے کوئی کروچ سم بڑی درہا ار او اس کے کہنا کہ نو دنوں کے بعد وہاں پہ پہ دہ مئر اس دھاکہ کو میں نے اپروچ کیا وہاں کے چیف آف آرمی سٹاف اس لیول کی انٹرونشن پہ وہاں کے چیف آف آرمی سٹاف آئی چیلنجیو کہ آپ جائیں اور مجھے ویزا لاکے دکھائیں میں ابھی دو آفتے پہلے جاؤں ہم بزنس کمیلیٹی ہے ہم یہ چیز سوچ کے ہمیں خالی ویزا ایشوز ہیں کیا ہے بنگلہ دیش نہیں ہے میں آپ کو ارث کر رہا ہوں آپ نے دو ہزار گیارہ سے یاد کر لی ہے سر میں دو جون دو ہزار سولہ سے آٹھ جون دو ہزار سولہ تک امریکہ ہلسٹن میں ہماری میڈن پاکستان سپیکن ہونے جاری ہے جی میں بل Supreme онلکل میں یہاں سے بہت دو ہزار ہوتی ہے ہم جانگے ہم چیز سر میں وہیں چیز سر کوہ شکر سوڑ جو مشکل ہیں ہم آپ کوئی میں بات سر کے حوالے سے ہوا رہی تھی جنیا کے حوالے سے نہیں ہمینے چیز نہیں پہتے ہیں کہ آپ بگا رہے ہیں ایکزیبیشن پہ رہے ہیں سر میں بھی ایک مہتے ہیں اس کو بھی ہم پہتے ہیں دے ہیں لیکن بات یہاں جو ایشو ریز ہوا تھا that was with respect to ساک اور ساک کے حوالے سے میں نے بات کر رہا ہوں thank you ساک ریجن کے آپ بات کر رہے تھے نا دیکھیں اس میں ہماری سر اپنی کوئی آنیا ہے نا آپ نے کہا میں سن رہا ہوں ساری بات اور پھر آپ ایسا سیٹمنٹ دیں I am astonished میں اگر اجازت دیں تو میں آئی ٹی کے حوالے سے تھوڑا سا ستان جی جی ہمیں ہمیں اپنا جی اس وقت تقریبا پاکستان میں سارے پانچ سے چھ ہزار جو ہیں آئی ٹی گریجویٹ ہر سال سالانہ تیار ہوتے ہیں اور اس میں سے تقریبا ٹونٹی فائی پرسنٹ جو آئی گریجویٹس ہیں ان کو تو شاید کسی طرح مر مار کے جوب مل جاتی ہے ان کی فیل کی ٹھیک ہے سیونٹی فائی پرسنٹ آئی ٹی گریجویٹ یا تو اکاؤنٹنٹ بناوا ہے یا وہ کلرک بناوا ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ کی پالیسیز بننی چاہیے کہ ان ہنڈیڈ پرسنٹ جو ٹیلنٹ ہے اس کو وہ پالش کرے ساکھوئر ایکسپورٹ بورٹ کے تھو کرے تاکہ وہ پورے کے پورے گریجویٹ اس کے اندر آ کر مارکیٹ میں اپنی فیلڈ میں آئیں دوسرے نمبر پر ہر آئی ٹی گریجویٹ یا ایک کامن پرسن اس کو آئی ٹی کے یوز کے لیے ایک لیپ ٹاپ کی ضرورت ہوتی ہے یا ایک کمپیوٹر کی ضرورت ہے اس وقت مارکیٹ میں یہ پوزیشن ہے کہ تقریبا سالانہ چھے لاکھ لیپ ٹاپ ایمپورٹ ہو رہے جس میں سے سیونٹی فائی پرسنٹ لیپ ٹاپ جو ہے وہ سمگل ہو رہے ٹھیک ہے اور ٹوٹی فائی پرسنٹ جو اس ہمارا ریگولر آ رہا ہے اس میں بھی سکسٹی پرسنٹ یوز لیپ ٹاپ ہے تو وہ سارے کا سارا ریونیو جو ہے وہ گورنمنٹ کو تقریباً ون پائنٹ ٹری بلین کا لاس ہے اس میں اور تو کیوں سر لے کے جا رہے ہیں پھر یہ کرنٹ گورنمنٹ